احتصاب عدالت نے آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں پیپلز پارٹی کے رینما خرشید شاہ کو نوروزہ جسمانی ریمان پر نیب کے حوالے کر دیا عدالت نے خرشید شاہ کو یکم اکتوبر کو دوبارہ عدالت پیش کرنے کا حکم بھی دیا نیب کی جانب سے خرشید شاہ کے پندرہ روزہ جسمانی ریمان کیس تدا کی گئی تھی احتصاب عدالت کے جج امیر محصیر نے خرشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اساسوں کے کیس کی سماعت کی دورانے سماعت خرشید شاہ کے وکیل نے موقف اپنایا کہ خرشید شاہ کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کشمیر اور دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے خرشید شاہ کو گرفتار کیا گیا نیب نے ان کے خلاف دوہزار چودہ میں بھی انہی الزامات کے تحت انکوائری کی تھی ہائی کورٹ کے حکم پر دوہزار چودہ میں نیب نے ہی خرشید شاہ کے خلاف کیس ختم کیا تھا نیب کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ خرشید شاہ پر آمدن سے زائد اساسے رکھنے کے ارزام میں انکوائری شروع کی ہے خرشید شاہ انکوائری میں نیب سے تعاون نہیں کر رہے تھے نیب نے تعاون نہ کرنے پر خرشید شاہ کو گرفتار کیا ہے ادھر نیب ذرائع کے مطابق نیب سکھر آفیس میں خرشید شاہ کے لیے الادہ سیل تیار کیا گیا ہے انہیں سیل میں اٹیش بات اور ائر کنڈیشن کی سہولت دی گئی ہے سیل میں خرشید شاہ کو تیبی ساولت کے لیے ڈاکٹر کو چوبیس گھنٹے نیب آفیس میں الٹ رکھا جائے گا جبکہ ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں کے ایک ٹیم کو آن کال بھی رکھا گیا ہے